جیپلکل اس وقت میں سندے سیبلی کے مین گیٹ پہ کھڑا ہوں تو آپ میرے ادم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اصلاح دلہ ہیں جو یہاں پہ سندے سیبلی کے سامنے بارویں دن سے احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ کل سندے سیبلی کا اجلاس بھی ہوا تھا یہاں پہ سندے سیبلی کے رکن بھی آئے ہوئے تھے لیکن ان کے گاڑی کے سامنے بھی ان لوگوں کا احتجاج کیا تھا لیکن ابھی تک ان کا احتجاج کا کوئی تتاکیر نہیں ہو سکا ہے مزید آئے ہیں یہاں پہ اصلاح دلہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبات ہیں آپ کو یہاں پہ آج بارویں دن احتجاج کر رہے ہیں سندے سیبلی کے اجلاس بھی ہو رہا تھا سندے سیبلی کے ارکان بھی آ رہے ہیں یہاں پہ تو ان کی جانب سے آپ کے پاس کوئی آیا ہے احتجاج کی حوالے سے پوچھنے کے لیے ہاں دیکھیں ہم یہاں تقریباً آکے ہی گیارویں بارویں دن ہیں اور ہم یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ریگولرائیڈیشن کے لیے اور سندے اسیبلی کے اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں لیکن وہاں سے گورنمنٹ کی سائٹ سے کوئی بھی جو ہے وہ لیجسلیٹر یا کوئی منسٹر یا کوئی ایم پی اے ابھی تک ہمارے تک نہیں آیا ہے نہ ہماری بات کو انہوں نے سننے کی کوشش کی ہے سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمیں چھبیس وہاں دن ہیں پندرہ دن ہم کی پی سی پہ گزار رہے ہیں اور یارہ دن ہمیں یہاں پہ ہو گئے ہیں سی ایم صاحب اور منسٹر صاحب بولتے ہیں کہ بھئی ان کے خلاف جو ہے وہ کراچی کا ڈیسیشن آیا ہوا ہے اس لیے ہم ان کو جو ہے نا ریگولر نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو جس کیس کی بات کر رہے ہیں وہ کیس انٹی ایس والوں نے کیا تھا اپنی ریگولرائیزیشن کے لیے اور آفر آرڈر لینے کے لیے تو اس میں ہماری پریئر سی نہیں تھی ان کی پریئر تھی بھائی ہمیں آفر آرڈر دیے جائے وہ کیس انہوں نے کچھ ٹائم چلا کے ہمارے خلاف کر دیا کہ بھائی آپ نے ان کو غلط اپائنڈ کیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے آج بھی یہ کر سکتے ہیں انہوں نے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے جو کمیٹ سمیٹ کروایا تھے وہاں پہ دراصل وہاں سے معاملات خراب ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ لکھے دیا کہ بھائی یہ انلافل ہے بھائی ہم انلافل کیسے ہو سکتے ہیں ساری جو آپ نے سمری بنائی تھی ہمیں اپائنڈ کرنے کے لیے اس پہ سیکرٹری صاحب فیننس سیکرٹری صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب اے جی صاحب اور چیف منسٹر کی اپرویل تھی تو ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں وائلڈ بینک نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ تھرٹ پارڈی کے ثرون کو اپائنڈ کریں اور آپ نے کیا ہم نے ان رولز کو فالو کیا اور آج آپ کہتے ہیں کہ آپ غلط اپائنڈ ہوئے ہیں انلافل ہیں اس وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں اور لکھے دے کراچی کورٹ کو کہ بھائی صحیح لافل اپائنڈ ہوئے ہیں اور حمالہ مسئلہ آل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ان کو وہ جو منٹ سے وہ سمٹ کرائیں ہماری تین سال کی ایسی آل لے لیں ایسی آل لے کے اس کے بعد کیبینٹ سے آپ اپرویل لے لیں کیبینٹ سے اپرویل لے کے آپ سندھ اسیمبلی میں بل پاس کریں ہمیں ریگولر کر دیں آپ نے ہم سے پہلے بھی 20-25 ہزار لوگ ہیں وہ آپ نے ریگولرائز کر دیئے ہیں تو ہم نے کونسا گناہ کیا ہے گورنمنٹ سے روکیسٹے مربانی کر کے ہمیں بھی ریگولر کیا جائے سوری ٹو سے سر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں آیا ہاں اپوزیشن لیڈرز کے کچھ ارکان آئے ہیں پی ٹی آئی سے بھی آئے ہیں انہوں نے ہمیں یعنی اوورال پورے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یقین دہائیں نہیں کروائی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ جن کو ہم نے ووڈ کاسٹ کیے انہوں نے ہمیں کوئی نہ ہیلپ کیے نہ ہمیں ڈیریکلی میڈیا پر ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی جواب دیا جا رہا ہے تو ان کے اس ایمیج کی وجہ سے مجھے یقین تو ہی کہ وہ ریگلائز کرے گی کوئی نہ کوئی وے فائنڈ آؤٹ کرے گی کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی ٹیسک کی اپائنٹ ہوئے سترہ بے بھی اٹھارہ پہ بھی اور وہ آج ریگلر بھی ہیں ہم تو پھر بھی ایک پریسکرائب میانر میں ٹیسک دے کر آ رہے ہیں اس پروٹنی ہماری ہوئی ہے انٹرویو ہمارا ہوا ہے تو ہمیں تو ہماری پرفارمنس کی بیس پر بھی ریگلائز کیا جا سکتا ہے سرکار کے پاس سب سے بہترین جو ہیں وہ قانون ساز بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالے اور ہمارا مسئلہ حل کرے جب بالکل آپ نے یہاں کے استاذانہ سے باتیں سنیون کر یہی کہنا ہے کہ ہمیں ریگلائٹ کیا جائے اگر ریگلائٹ نہیں کیا گیا تو ہم بکھار طالب یہی کریں گے ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ سند اسیمبلی میں اجلاس ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ سند اسیمبلی کے ارکان آتے رہتے ہیں لیکن اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کے جو بھی ایم پی ایم اے میں تھے وہ آئے ہیں لیکن پاکستان پیپزر پارٹی کے جانب سے کوئی بھی ارکان یہاں پہ ہمارے ساتھ نہیں آیا احتجاج میں شریک نہیں ہوا ہے ازار یک جیدی نہیں کیا ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں ریگلائٹ کیا جائے موسیقی